اسلام علیکم چیلنج یہ ہم کل کی بات کرتے ہیں کل اگر آپ یاد ہو تو کل جب ہم نے ویڈیو بنائی تھی گولڈ اٹھارہ سو ایک اٹھارہ سو کی آس پاس چل رہا تھا اپنے سپورڈ لیول پر لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ بجاہ گولڈ پوزیٹیو ہے لیکن اس لیول پر میں بائنگ کرتے ہوئے کمفرٹ فیل نہیں کر رہا کیوں میں نے آپ کے ساتھ اپنا ویو شیئر کیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ گولڈ جو اپنی دیلی سپورٹس لیول ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکتا ہے تو گولڈ نے اگزیکٹلی اپنے سپورڈ لیول ڈیلی سپورڈ لیول کو ٹچ کیا اور اس کے نیچے سترہ سو ایک آنوے کے لو بنائے سترہ سو نوے کی ہماری سپورٹ تھی ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو یہاں جو جو سٹر بنا تھا یہ والا یہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں سٹرکچر کو تو اس کے بعد سترہ سو نوے کا جو لیول ہے سوڈ اے کی جو ایسے میں ہے اسی نے گولڈ کو بچایا ہے کل اگر اس کے نیچے کروز ہوتا تو گولڈ اگزیکٹلی سترہ سو بیاسی یا سیر کلو بنا سکتا تھا لیکن سوڈ اے کی جو ایسے میں اس نے گولڈ کو کیونکہ ایک بڑے میجر سپورٹ لیول ہوتا ہے وہاں پر بیرز نے اٹیک کیا اور گولڈ کو پیورس کیا تو اس لیے میں آپ کہتا ہوں کہ ویٹ کیا کریں چیزوں کا اپر سائیڈ کا یا لور سائیڈ کا درمیان میں گس کے پھر آپ فس کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا ویٹ کیا کریں پریڈ کا ویٹ کرنا بھی پریڈ کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم کل دیکھیں تو کل کروڈ آئل میں جو رو یو ایس ڈی نے اگزیکٹ ہماری سپورٹ کے لو بنا کر ریورس ہوئے اور سلور نے بھی دس سینٹ اوپر کے لو بنائے ہماری سپورٹ کے تو کل اگر ہم دیکھیں تو یہ اچھا دن تھا ہماری سپورٹ لیول کی لحاظ سے جو رو جی بی پی سلور اور کروڈ آئل کی ویڈیو میں علیہ دہ سے پوشٹ کرتا ہوں وہ بھی ضرور چیک یہ کریں آپ اور ڈالر کی فورکانس تو میں آپ کو گولڈ کے ساتھ ہی دے دیتا ہوں جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈالر ہے وہ بان میں چالیس گھائی بنا سکتا ہے دیکھ سکتے ہیں چلیں آج کی بات کرتے ہیں آج کی ڈیٹا کو دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے ڈالر کو دیکھنے سے پہلے ہم آج کی ڈیٹا کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آج شام کو پانچ بج کے تیس پی ایم پہ پاکستانی وقت کے مطابق یو ایس کا ٹریٹیکل انفلیشن ڈیٹا ڈیو ہے جسے ہم سی پی آئی نمبرز اور کور سی پی آئی نمبرز بھی کہتے ہیں تو جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیٹا بڑی اہمیت کا حامل ہے اور خاص طور پر جو یو ایس سینٹرل بینک ہے وہ بڑا کلوزلی واج کرتے ہیں ان نمبرز کو تو ہم دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سیناریو بن سکتے ہیں نمبر ون اگر یہ نمبر اچھے آئیتے ہیں اور کار سے ابب آتے ہیں تو یہ چیز پھر ڈالر کو بوس دے گی اور گولڈ کو ہیوی کرے گی کیوں پھر جل ٹیپرنگ کے بارے میں جو خطشات ہیں مارکیٹ میں وہ اور بڑھ جائیں گے نمبر ٹو دوسری سائیڈ پر اگر نمبر بلو آتے ہیں کم آتے ہیں فورکاز سے تو ڈالر ہیوی ہوگا اور گولڈ کو بوسٹ ملے گی جو ٹیکنکلی پہلے بھی ویل سپورٹڈ ہے کیونکہ پھر مارکیٹ کو لگے گا کہ فیٹ کو ٹیپرنگ سٹارٹ کرنے میں مزید ڈیٹا کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے نمبر ٹری اگر نمبرز مکس آتے ہیں تو پھر مارکیٹ بھی مکس یا ایک کنفیوز قسم کا ریاکشن دے سکتی ہے اب ہم چلتے ہیں جی ڈالر کے چارٹ پر تو یہ ڈالر کا چارٹ آج میں نے کافی کلوز کیا ہے امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو کل میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسی رینج میں ڈالر رہ سکتا ہے یہ کل کی کینڈل ہے ڈیلی کلوز کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ڈالر نے کل نوے چالیس پنتالیس کیا ہی بنائے اور دوبارہ سے پھر نیچے آیا تو آج بھی میرا جو ویو ہے وہ میں ایک ساتھ شیئر کر رہا ہوں ڈالر میں آج تھوڑ سا ہم سپورڈ لیول تھوڑ سا نیچے لے جائیں گے یہ لے کے جائیں گے ہم جی آج یہاں پر یہ 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 والا ٹھیک ہے جی اپر لیول پر وہی سائیڈ ہے جی ہماری آج ہم اس کو بھی تھوڑ سا اوپر لے کر جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر گولڈ سوری ڈالر بانوے پنتالیس بانوے پچاس کو بریک کرتا ہے تو پھر ڈالر دوبارہ سے اپنے ہائی لیول کو ٹچ کرے گا بانوے یہ جو لیول ہیں بانوے ستر اوپر جائیں تو یہ والا والا لیول ہے بانوے پچاسی اور ایون پھر ترانوے اور ترانوے ترتالیس تک بھی ڈالر جا سکتا ہے اگر ہم دیکھیں جب تک یہ والی سپورٹ ہے جی اب اکانوے نوے کی اگر اکانوے نوے ڈالر بریک کرتا ہے تو پھر وہ بڑی لائکہ سٹون جائے گا جی اکانوے پچاس کے لیول تک جب تک میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک ڈالر اکانوے پچاس کے اوپر ٹریڈ کرے گا تو ہمارا جو بھیو ہے وہ ڈالر پر پوزیٹیو ہی رہے گا اکانوے پچاس بریک کرتا ہے تو پھر وہ نیگٹیو ہو جائے گا پھر اکانوے تیس اور اکانوے تک بھی جا سکتا ہے پھلال اگر آپ دیکھیں تو ڈالر پوزیٹیو ہی چل رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب ہم چلتے ہیں جی گولڈ کے چارٹ پر یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ میرے سامنے اگر ہم دیکھیں تو بائیس جو ہیں ڈیلی کلوز کے لحاظ سے ویلڈ ڈیفینڈ کر رہے ہیں اٹھارہ سو کے لیول کو یعنی کہ وہ ڈیلی کلوز یعنی کہ اوورال اگر گولڈ پرائس کو دیکھیں تو وہ پوزیٹیو ہی ہے لیکن جیسے میں پہلے آپ کو بتا جو کہوں گے گولڈ کو فنڈیمنٹلی پوزیٹیو نیوز چاہیے فنڈیمنٹل سپورٹ چاہیے اور اپنی جو گریپ پیس کو مضبوط کرنے کے لیے یا اگر مطلب اور ہمیں اگر لیول نظر آئیں گے آپ لیول تو وہ فنڈیمنٹل کی وجہ سے آئیں گے اگر فنڈیمنٹل سپورٹ گولڈ کو ملتی ہے تو پھر ہمیں اور ہائی لیول نظر گولڈ میں آ سکتے ہیں ٹھیک ہوگیا جی تو اب ہم چلتے ہیں جی آج کی ریزیسٹنس اور سپورٹس دیکھ لیتے ہیں جی آج کی جو ہماری ریزیسٹنس رہے گی سوری ٹھیک ہوگیا جی دوسری سائٹ پر جو ہماری سپورٹ رہے گی وہ رہے گی آج سیونٹین نائنٹی سیم کلوالی سپورٹ ہے جی اس کے ساتھ آپ نائنٹی فور بھی لگ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر گولڈ سترہ سو نوے چورانوے بریک کرتا ہے تو گولڈ سترہ ستی سترہ ستر سترہ ساٹھ اور سترہ سو پچاس تک جا سکتا ہے گولڈ پوزٹیف ضرور ہے لیکن ایک چیز کا خیال کریے گا میں آپ سے آج پھر کہہ رہا ہوں یہ جو چیز ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی یہ آپ کو ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہوگا تو آج بڑا کرٹیکل ڈیٹر ہے تو اکثر لوگ اس سیری میں ہی پھستے ہیں وہ کیسے پھستے ہیں کہ وہ ادھر ہی بائے سیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن سٹوپ لوز استعمال نہیں کر رہے ہوتے تو اگر آپ اس سیری میں کہیں ہیں تو یہ بڑا خطرناک قسم کا ایک اہری ہے جیسے ہی گولڈی سیریز نکلے گا تو اگر آپ کے جو بھی پوزیشنز ہیں تو اس کا سٹوپ لوز ضرور ہونا چاہیے کیونکہ پھر یہ نہ ہو کہ آپ سٹوپ اپنے جو لوز اس کو کیری کرتے پھلیں تو یہ ایک ڈوائز ہے اس کو ضرور فالو کیجئے گا باقی تمام جو ریسٹنس اور سپورٹس لیول ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا ان کو ضرور چیک کر لیا کریں لائک کرنا نہیں بھولنا آپ نے لائک کرنا آپ بھول جاتے ہیں بہت شکریہ thank you